نمشکار میں یہاں ایک اٹھاون ورسی ویقتی کے ہاتھ کے بارے میں ان کی گھنڈا کو کرنے جا رہا ہوں کسی بھی ویقتی کی سکھا کسی بھی ویقتی کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے دوارہ اس کی انچائیوں کو تیہ کرتا ہے میں پرتک رہسے کو پرتک ریخہ کو ورطمان کی استیتی سے پڑھنے کا پریاز کرتا ہوں ان کی پوری ریخہوں کے ایک ایک گھنے کو پڑھنے کا پریاز کرتا ہوں پروتوں کا ریخہوں کا سب کا فل وستار سے بتاتا ہوں اور آخر میں جا کر کے جب یہ سب گھنیت ہو جائے گا تب ہی ویقتی کسی کے سوالوں کو صحیح طریقے سے بتا بتا ہے تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں ان کے ہاتھ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی کنشٹہ انگلی کے بارے میں کنشٹہ انگلی گیان کی انگلی اور گیان یہاں پر سوریہ کی انگلی کے پرسم پر تک پہنچنا ویقتی اپنے جیون کے اندر نشیت روپ سے بدھی جیوی ہے گیانی ہے بھاسا شیلی سندر ہے بہت زیادہ اپنے اپنے امیدیں نہیں کرتا ہے کسی سے اور اپنے کاریاں کو بڑے انحساسنے سے کرتا ہے سوال یہ ہے کہ جب یہ انگلی اتنی گہرائی میں پہنچ جائے کہ باقی انگلیوں کے سمکچ نہ رہ کر کے سمال نہ رہ کر کے اور اس میں بہت زیادہ گراب ویقتی کے جیون میں آ جائے تو ایسے ویقتی کا جیون کے اندر آرثک سنگرس اوشیہ رہتا ہے یعنی آرثک سنگرس کے لیے ایک دم انگلی کا گرنا یہ جرور ہوتا ہے جب تک ویقتی کے کوئی اچھی دسان آئے لیکن بہت سارا سمیں ویقتی کا آرثک سنگرس میں بیٹتا ہے اب میں بات کرتا ہوں آپ کے سوریہ کی انگلی کے بارے سوریہ کی انگلی اور یہاں پر یا آپ تینوں پروں کو دیکھیں گے ویقتی پہ کسی پرکار کا بہت بڑا روک کا کوئی سنکیت نہیں کسی بھی پرکار سے کوئی بدنامی کا یوگ نہیں کسی بھی پرکار سے پریوار میں پھوٹ کا یوگ نہیں ماتا پرتا سے پریم کرنے والا بھائی بندوں کو ساتھ لے کر چلنے والا شنی کی اس ساتھ انگلی چھکی ہوئی ہے جنتا کا بھی ویقتی کو سممان اچھا ملتا ہے بھلے ہی اس کی استطیق ایسی بھی ہے کن ملا کر کے یہاں پر سممان دینے والی یہ سوریہ کی انگلی آپ کے پاس ہے اب بات کرتا ہوں میں شنی کی انگلی کے بارے میں شنی کی انگلی اور شنی کی انگلی پر یادی دیکھتا ہوں تو بھگوان کی کرپا سے مجھے وہ چنن نہیں ملتے جس سے ویقتی اپنے جیون کے اندر اپنا پیسہ کھو دیتا ہے یا وہ چنن نہیں ملتے کہ ویقتی پر کوئی بہت بڑا کرج کا یوگ دکھائی دیتا ہے کن ملا کر پرو آپ کے سم ہیں سمپرب یعنی ویقتی کا جیون سامانے روپ سے دھن کی استطیق کے حساب سے چل رہا ہے سامانے اچھا نہیں کہہ سکتا کیونکہ کھڑی بھی رکھا نہیں ہے سامانے روپ سے چل رہا ہے اور ساتھی ساتھ سنی کی ڈھائیا ساڑھے ساتھی آتی ہے تو اس میں جھڑا پریشانی کا سامنا بھی کرنا ویقتی کو پڑھتا ہے یہاں بات کرتا ہوں جیون کے اندر استطیق برسپتی کے انگلی کے بارے میں برسپتی کے انگلی کو میں اپنی طرف سے سب سے زیادہ مانے دیتا ہوں اس کا کارن ہوتا ہے اس پر آشوبچن مجھے برکل نہیں اچھے لگتے اگر آشوبچن ان پر ہوتے ہیں تو ویقتی کے جیون کے اندر بھگوان کی کرپا نہیں ہوتی یا اس کے کاریوں کاریاں جب وہ پورا کرنے چلے گا تو ایسے ویقتی کے کاریاں ضرور پورے آتے ہیں چاہے اس کی استطیق کسی برکار کی ہے اس کو لوگوں کا بہت جیدہ اچھا سہوگ ملتا ہے ویقتی کو پریوار کا بہت سہوگ ملتا ہے ویقتی کو پتنی کا اچھا سہوگ ہے ویقتی کو سنطان کا اچھا سہوگ ہے تو کل ملا کر جس کے جیون میں یہ اچھا اس کے جیون میں سب اچھا آئیے بات کرتے ہیں یہاں پر بدھ پرو کے بارے میں بدھ کا پرو اور یہاں بدھ کے پرو دکھیں گے تو بہت مائنر سی چھوٹی چھوٹی ریکھائیں بون بون ڈراؤپ ڈراؤپ کے روپ میں کھڑی ہوئی ہے یعنی ڈراؤپ ڈراؤپ کی بون یعنی دیئے وقتی کے ہاتھ کے اندر کھڑی ہو تو دھن کے آگ منبی ڈراؤپ ڈراؤپ جیسے ہی ہوتے ہیں بھائی بوند بوند کر کے مجھے جو ہے مل تو رہا ہے لیکن ایک کبھی بالٹی بھی تو بھرے ایک طرح کے سے وہ بوند بوند بھرتا ہے اتنے پتہ لگا اتنا بوند تو وقتی کو لگا لگا ہوا سے اور دھوپ سے سوچ جاتا ہے یعنی کن ملا کر جیون کی افسختاؤں کے لیے جو بہت اچھے دھن کی استطیق وقتی کو چاہیے وہ یہاں پر کہیں بھی ملتی نہیں دکھائی دیتی اب میں بات کرتا ہوں سوریہ پر کے بارے میں سوریہ کا پر بلکل حلقہ سا دبا ہوا اور کسی بھی پرکار سے کوئی بہت مجبوط ریکہ نہ تو نوکری کی ہے نہ بیپار کی ہے نہ ویدیس یاتری کی ہے نہ ہی کسی پرکار سے راجنی تک چھتروں کی ہے پر وہ سم ہے اشوب جن نہیں ہے یعنی کن ملا کر جیون کے ٹھیک ہے سمبان میرے پاس ہے بس اپنے جیون کے اندر بہت زیادہ مچائیاں میرے پاس نہیں ہیں اور کسی پرکار کی یوز بہت زیادہ یاترائے نہیں ہیں ویدیس یاترائے نہیں ہیں کوئی راجنی تک کی لاب نہیں ہے بس اس پرکار کو دکھلانے والا یہ برو آپ کا ہے میں بات کرتا ہوں شنی کے پرک کے بارے میں شنی کا پرک اور سنی کے پرک پر بھی مجبوط ریخاؤں کے روپ میں ریخا نہیں ہمیشہ میں نے کہا کہ سنی پرک جو ہے اس پر کوئی نہ کوئی ریخا کھڑی ہونی آنی واری ہے آپ کے بدھ پرک پر کوئی نہ کھڑی ہو آپ کے سوریہ پرک پر نہ کھڑی ہو برسپتی پر نہ کھڑی ہو کوئی بات نہیں ہے لیکن شنی پرک پر کھڑی ہونی آنی واری ہے اس کا کارن ہے سنی پر پر رکھا کھڑی ہوگی تو پر پر کھڑی ہوئی رکھا اگر دو رکھا یہاں کھڑی ہیں مجبورتی کے ساتھ تو نیچے کرم رکھا کی ضرورت نہیں ہے پھر وقتی اپنے جیون میں ہو چاہیئے کو پرابت کری لے گا بہت مائنر یعنی بس ٹھیک ہے میرا بھاگ چل رہا ہے میرے جیون کی افسطہیں پھر میں پوری کر پا رہا ہوں ایسی بھاگ یہ رکھائیں یہاں آپ کے پروت پریں جب میں آپ کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں یاد رکھئے گا یہ میں نے ہمیشہ کیا پوری جیون کا ہاتھ نہیں دیکھ دیا یہ رکھائیں کبھی بھی وقتی کے ہاتھ کے اندر اچھی بن جاتی ہیں اور وہ ہو سکتا ہے وقتی کا بھاگیا ہو دے ہو پت سنتان کے دوارہ پتنی کے دوارہ یا کسی بھی طریقے سے ابھی ورطمان کے استعدی بہت اچھی نہیں ہے یہاں دیکھئے برسپتی پر ہے برسپتی پر بلکو سماننے پر سماننے پر پر نہ کوئی کروس کا چن ہے نہ کوئی ولے کا چن ہے نہ کوئی دیپ کا چن ہے نہ کوئی کالاتل ہے کل ملا کا پروت سم ہے سم پروت سم لاب یعنی سنتان کا لاب بھی ہے یعنی پتنی کا لاب بھی ہے یعنی بھگوان کی پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں لیکن پورا سمیں نہیں دے پاتے کسی بھی چیز کو نہ پتنی کو نہ سنتان کو نہ ہی ان کے سکسوہدائیں پوری آپ کے پاس ہیں اس لیے یہ پروس سم آپ کو سمال نلاب دینے کے لیے دکھائی دیتا ہے چلیے میں بات کرتا ہوں آپ کی ایک بہت اچھے انہی رکھا کے بارے میں یہ ہے آپ کی ہردہ رکھا اگر آپ کو ہردہ رکھا یہاں دکھائی دے گی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہلک آسا دیب ڈال کر کے ہردہ رکھا کچھ دھندلی دھندلی بن کر کے چلی اور جا کر سیدھا سوریہ پرو کے نیچے رک گئی ہم نے ہمیشہ بتایا کہ یدی آپ کے پاس ہردہ رکھا ہے اور وہ ہردہ رکھا جا کر کہ اگر کسی ویکتی کی صرف اور صرف سوریہ پرو کے نیچے ختم ہو جائے یہاں کیول ابھی آپ یہ سمجھئے کہ آپ کی سوریہ پرو کے نیچے ختم ہو رہی ہے دوسری والی رکھا کا فلمہ آلک سے بتاؤں گا آپ کو یہ رکھا صرف سوریہ پرو کے نیچے ختم ہو رہی ہے مطلب ویکتی جیون کے اندر پریاس کرتا رہا محنت کرتا رہا اور صرف اور صرف آج بھی اس کے دماغ میں ایک ہی بات ہے اور وہ کیا ہے سوریہ یس کیسے ملے سمبان کیسے ملے مچائی کیسے ملے نوکری میں ترقی کیسے ملے یہ ساری عمر من کے اندر رچہ آپ کی ربزوی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی اس پرکار سے رکھا ہے دوسری رکھا کو ہمارے ساری کے اندر ولے بول دیتے ہیں شکر ولے اگر اس کو دیکھا جائے تو جب آپ کی ہردیہ رکھا سے یہ شکر ولے بلتی ہے تو ایسا بیقتی من سے بہت پویتر ہوتا ہے تو یہ تو بات ہوئی یہ والی کہ من سے پویتر ہو گیا بیقتی پرانتو سوال اس بات کا ہے کہ جب شکر ولے بدھو کو اور ساتھی ساتھ آپ کی شنی پرکو گھیر کر کے بنتا ہے تو یہ ولے اپنے آپ میں تینوں پروتوں کی کمی کو لاتا ہے یعنی بدھو یعنی دھن کا کارک نہیں یعنی سمبان یعنی سوریہ نہیں یعنی دھن یعنی تینوں کے تینوں ولو تینے اس ولے نے تینوں کے تینوں اپنے آپ کو اس دیب جیسی استیتی سکر ولے نے آپ کی تینوں استیتیوں پر ایک طریقے سے گرین لگا دیا ہے جب تک ان کے اندر کوئی اچھی تسائے اچھی کل ملا کر ریخہ نہیں بنے تب تک یکتی اپنے جیونے ترقی کیسے کرے آئیے بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے نیمنمنگل پرک کے بارے ہوں یہاں نیمنمنگل پرک اور اس سے نکل کر کے ریخہوں کو دیکھیں تو یہ ریخہ نکل کر کے شنی پرکو بھی دیکھتی ہیں یہ ریخہیں کرم کرنے کا پریاس بھی کرتی ہیں یہ ریخہیں مہنت کرنے کا پریاس بھی کرتی ہیں یہ ریخہیں بھاگ دوڑ بھی کرتی ہیں پرنتو بھاگ دوڑ کا کسی بھی چیز کا فل کیونکہ وہاں ولے سے آگے جب تک یہ ریخہ نہیں پہنچے گی تب تک ویقتی کو اس چیزوں کا پورا کا پورا فلت پرابت نہیں ہوتا ایسے ویقتیوں کے جیون میں اچھا لگجیریت جیون مکان بھی نہیں ہوتا اب بات کرتا ہوں آپ کی ریخہ کی شروع سے لے کر آکی تک چھوٹے چھوٹے ایکس اور بہت ساری اس کو راہو ریخہیں بھی کاٹ رہی ہیں دو مکی دیکھتے دیکھنے میں لگتی جرور ہے یہاں اگر آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے ایکس جیسی ریخہیں اور پھر یہ راہو ریخہیں ہلکی 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 پوری ریخہ کو کاٹتی ہے بدھی ریخہ کو ولے جیسی ریخہیں پل ملا کر کاٹنے والی ریخہیں ویقتی کو کتنا ڈشٹرگ رکھتی ہوں گی اس پرکار کو دیکھنے والی ریخہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی سب چیزوں کے ہانے کے بعد بھی یہ ویقتی اپنے بیلنس کو بنا کر کے چلتا ہے یعنی بدھی پر کسی پرکار کا کچھ بھی آئے کچھ آئے کہ روز آئے لیکن پھر بھی ویقتی اپنے آپ کو سنبھال کر کے چلتا ہے کیونکہ ریخہ دیکھتی ہے دیتیا منگل پر کو میں سہاس کے اقات اپنے جیون کے کارے کو چلا لیتا ہوں دیتیا منگل پر کسی بھی پرکار کا کوئی جھگڑا نہیں کوئی جھنجٹ نہیں کوئی مقدمہ نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں پورا اگرہ اگرہ ساف ہے منگل آپ کا تو کسی پرکار کی ویدے سیاترہ بھی نہیں کسی پرکار کا لاتری یوگ بھی نہیں تو یہاں یہ منگل پر اپنے آپ میں اس طرح کے فل کو بتاتا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے چندر پروت کی بات چندر پروت اور بہت ہی مجبوطی کے ساتھ چندر پروت کتنا مجبوط بیقتی کیا جیون کے اندر سارا گھٹنا کرم دکھلائی دیتا ہے ہاتھ میں لیکن پھر بھی بیقتی کا چندر پروت بہت ہی مجبوطی کے ساتھ ہے یعنی کل ملا کر اگر اس کو دیکھ ہوا ہے تو تھوڑا میں یہ بدھی ریکہ سے یہ دیکھے گا یہ بدھی ریکہ اور یہاں سے جا کر کے دوسری بدھی ریکہ میں نے اکر پڑی یہاں سے اس کا ایک جو سیرہ ہے ایک دم ڈاؤن ہو گیا میں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ بدھی ریکہ جب ایک دم ڈاؤن اگر اس میں سے ایک ساکہ اوپر والی نہ ہوتی تو آپ کو بلکل پاگل جیسی ستی میں کر دیتی اس بدھی ریکہ نے آپ کو بچایا ورنہ یہ ڈاؤن جو ہو کے چلی گئی ہے یہ تو بیقتی کو دماغ کے اندر بہت ڈپریشن لاتی ہے کتنا مانسک ڈپریشن لکرتا ہے بیقتی کتنے سوچ بیچاروں میں خویا رہتا ہے لیکن وہ ایک ریکہ جو منگل پر کو چلی گئی اس نے سہاس کو سمالے رکھا آپ کی استطیقوں کو سمالے رکھا ایسا چندر پروت یہاں کل ملا کر کسی پرکار کا دیپ نہیں کسی پرکار کا ایکس کا چن نہیں کل ملا کر آپ نے اپنی استطیقوں کو کس پرکار سے سمالے رکھا ہے یہ آپ کا منہ ہی جانتا ہے تو چلیے یہ آپ کا بتایا منہ پر اس پرکار کا ایکس کا چن جب بیقتی کے ہاتھ کے اندر بدھی ریکہ رائیو ریکہ کے بیچ میں لگ جائے تو بیقتی اپنی جیون کی کا سنگرز کرتا ہے اور سنگرز سے اس پر ویجے پرابت کرتا ہے اگر آپ یہاں اپنے شکر پر پر جائیں گے تو یہاں بیاباریک رکھا کوئی نہیں کیتو پروت بلکل اسپشٹ ہے کسی پرکار کی کوئی خراب رکھا نہیں ہے یہاں شکر پر کو دیکھے گا سپاٹ شکر پر سپاٹ شکر پر یعنی کہ جیون کے اندر لگ جیریہ سیزتہ سپاٹ یعنی کہ آپ کے جیون کے اندر بلکل بھی جیسی آپ پاوسکتائے چاہتی ہیں وہ کہیں بھی آپ کے جیون کے اندر نہیں ہے کوئی بہت زیادہ لگ جیریہ جیون نہیں سکشانتی نہیں یہاں پر اس طریقے کا شکر پر ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی دیپ نہیں ویقتی کے جیون کے اندر لگ جیریہ سیزتہ کے لیے ویقتی بھوکا بھی نہیں رہتا اپنے آپ میں ٹھیک رہتا ہے تو چلیے یہ سب ہو گیا اس کے بعد سنتان ریکھا ہے آپ کے ہاتھ سے زیادہ سپشٹ نہیں تک رہی لیکن مجھے دو سے تین دیکھ رہی ہیں تو اب آئیے آپ کے آئیو ریکھا کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ اپنی آئیو ریکھا کو دیکھیں گے منگل ریکہ تھوڑے سہاسک کی روپ سے ہے تو یہاں جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھ کا ریکہ بھیجی ہے تو یہیں آپ کے جیون کا لگ بگ لگ بگ پچپن ورس ختم ہوا ہے پچپن ورس کے بعد آپ کے آئیو ریکہ بلکل اس سے پہلے دھوندلی رہی آخر میں یا سرجری چین مسکلوں کے چین سرجری چین کا مطلب مسکلوں کے چین اگر آپ کے ہاں دیکھیں گے تو اس جگہ سے اس جگہ تک مسکلوں کے چین یعنی یہ آپ کے جیون میں آج سے نہیں پورے جیون میں سنگرس رہا اور یہاں جب آپ بات کرتے ہیں ابھی اٹھاون ورس کی تو اس کے بعد بہت سپشٹ سندر ریکھا آپ کے جیون کی گئی اور جا کر کے سیدھا یہاں آپ کے پرثم منی بند تک ملی یعنی وقتی اپنے جیون میں نشیت روپ سے نبے پلس کیے جیے گا اور بہت سکھ کے ساتھ جیے گا سکون کے ساتھ جیے گا اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے تو یہ پڑھا میں نے آپ کا ہاتھ کا پورا فل اور اب میں آپ کے سوالوں کو بڑے ہی حساب سے بتانے کا پریاز کرتا ہوں میں اب سمبرات کی طرح جیون جیتے ہوئے موکچ آتھ سکچار سے آگے کی ہاتھرہ اپنی اچھا سے سری چھوڑنا کیا آگے ایسا یوگ ہے اپائے بتائیں دیکھیں سر میں بتاتا ہوں سب سے پہلے مجھے یہ تو نہیں پتا میں آپ سے اتنا ویدوان نہیں ہوں لیکن منی بند کی ریکھاؤں کو دیکھئے گا میں نے منی بند کی ریکھاؤں کو بتایا یدی کسی ویکتی کے ہاتھ کے اندر اسپسٹ منی ریکھائیں ریکھائیں ہوں اور چار منی بند ریکھائیں ہوں تو ویکتی کے ہاتھ کے اندر سمرات یوگ ہوتا ہے سمرات یوگ کا مطلب راجہ بننے کا نہیں ہوتا سمرات یوگ کا مطلب راجہ کے علاوہ دوسرا ہوتا ہے اور وہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ویکتی اپنے جیون میں اپنی کام ناؤں پر ویجے پرابت کرنا آپ کے پاس یہ یوگ ہے میں سرت لگا کر کہہ سکتا ہوں میں تو آپ کو گیان نہیں دے سکتا لیکن آپ اس رہا پر جا رہے ہیں اور نشجت روپ سے کیونکہ آپ کے کیتو پروت پر بھی کسی پرکار کے برے چنے نہیں برسپتی پر بھی کسی پرکار کے چنے نہیں موکش یعنی سکر جو ہے وہ بھی سمتل ہے کسی پرکار کے جادے بھوگ میں نہیں پڑتے ہیں آپ اپنی جتنی بھی لیمیٹڈ ہے اس کے اندر کام کرتے ہوئے اور نشجت روپ سے موت آج سکتار کو پاک کریں گے یہ بہت شاندار آپ کا ہاتھ میرے سامنے ہے اور یہ آپ کی نشجت روپ سے کامنا پونڈ ہوگی آپ نے کہا اگر اگر نہیں تو کون سا مارک کھلنے والا ہے وستار سے اپائے بتائیں سر وستار سے اپائے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ مارک کھل کر کی رہے گا اور آپ اس کے دوارہ بہت نشجت روپ سے پورے سماج کے اندر ایک اپنا الگ سے پورا ایک نیم بنا کر کے جیون سے جانے والے ہیں تو بتا دوں گا اس کے لیے ایک اپائے وہ صرف اپائے ہے اور وہ ہے صرف اور صرف وشنو سہستر نام آپ اپنے روجانہ پارٹ میں وشنو سہستر نام کو بول لیجئے گا پڑھ لیجئے گا اور اس سے پھر دیکھے گا آپ کو اور رستے کھل جائیں گے بھگوہ وشنو آپ کو موقت کے دوار کھولیں گے اور وہ رستے بھی آپ کو بتائیں گے تو وشنو سہستر نام کا آپ نیمیت اپنے ساتھ جوڑ لیجئے گا سواست کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے بلکل سواست کی سمجھ جائیں اب آپ کے جیون میں آپ کو پریشان نہیں کرنے پڑے گی آپ ان پر ان پر بھی ویجئے پراب کر پائیں گے کیا حس طریقہ سے جنم تاریخ نکالی جا سکتی ہے بلکل نکالی جا سکتی ہے میں آپ سے یہاں جھوٹ نہیں بولوں گا مجھے اس ودیہ کے اندر مہارت حاصل نہیں ہے آپ نے جو ہے جو سوال مجھ سے پوچھے اس کے بارے میں میں نے آپ کو پورا بتانے کا پریاس کرا اور آپ کو سبھی رکھاؤں کے بارے میں سب چیزوں کے بارے میں بتایا اور نشیت روپ سے ایک بہت ہی سندر ہاتھ دیکھنے کا مجھ کو پرابت ہوا یہ کوئی بھوک بلاس والا ہاتھ نہیں ہے تو آپ نشیت روپ سے اپنے اچھاؤں کو پورا کر پائیں گے کسی ویپار کے بارے میں اپنے مجھ سے پوچھا ہے تو نشیت روپ سے کہیں سائیڈ میں آپ کرپیا کر کے کسی ویپار کے اندر نہ پڑھیں وہاں سے آپ کو کوئی لاب نہیں ملنے والا ہے آپ کو عشور آپ کی اچھاؤں کو پورا سویم کرنے والے ہیں آپ اس طرح پر آپ پورا دھیان لگائیے بڑے مرن کے ساتھ اپنی نوکری کو پریم سے کرتے ہوئے جیون میں بلکل ست گرست آسرم کے ساتھ میں جو موکش کی پرابتی ہے اس کو آپ پرابت کریں یہی میری سبکام نائبی ہیں نمشکار کیوں ہی رتن پہننے کی جورت نہیں یہی پوجہ کریں نمشکار